یہ آپ کا آواز آ رہی ہے یہ اس وائس کو ختم کرنا ہے اور میں بھی آپ کے سامنے اس وائس کو ختم کروں گا دیکھیں گا کتنا چھوٹا سا یہ کام ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیل کری سے ہوں گے آج جس بائک کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ بندہ میرے پاس آیا ہے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے میرے پاس آیا تھا اور مسئلہ کیا تھا بہت ہی ایک عام سا مسئلہ تھا وہ میرے لیے بہت عام مسئلہ تھا بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ تھا جو وہ بچائرہ دو تین جگہ پہ چیک کروا چکا تھا پھر اس نے میری ویڈیو دیکھی تو اس کو ایسا لگا کہ بھئی یہ میرے پاس ہی ہے اسلامباد میں ہی ہے تو میں ان سے جا کے خود ہی ملاقات کر لیتا ہوں یہ اس بندے کی ویڈیو اس بندے کے بائک کی یہ ویڈیو ہے اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بائک میں ایک بیک سائٹ سے ایک وائس آواز آ رہی تھی جس طرح آپ پیٹھے سے کوئی بندہ بیٹھا ہو یا تھوڑا بہت مرسیکل پیچھے جمپ وغیرہ میں کھڑے میں ہل رہا ہوتا ہے تو چون چون یا چین چین کی آواز آ رہی تھی ایسا لگا رہا کہ وہ شاک کی آواز ہے اور کئی لوگوں نے کہا یہ چمٹے کی بش کی آواز ہے وہ سارے مختلف کار لیکن حل کرنے کے باوجود بھی وہ حل نہیں ہوا وہ بچائرہ پھر کہتا کہ جی میں آپ کے پاس آئے ہوں دو تین کام اور بھی تھے میں نے اس کی اور ویڈیوز ہی بنائی ہیں لیکن ابھی اس کے بائک کا یہ جو کام کیا اس کے اندر جو ویڈیو میں نے بنائی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیس جو بھی میرا نیو بیورز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں بیل آئیکن بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کریں داکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے کافی لوگ اس طرح میرے پاس آ چکے ہیں ان کی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے اور انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تو آئیں چلتے ہیں بائک کی طرف بہت ہی چھوٹا تا فارل ہے آپ نے میس نہیں کرنی جس بندے کی یہ مقصد بھی نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا وہ بھی یہ لازمی دیکھیں کیونکہ جس کے بعد یہ بائک ہے لازمی اس کے ساتھ یہ زندگی میں لازمی یہ پرابلم آئے گی اور وہ اس پرابلم کو فیس کرے گا لیکن جب میری ویڈیو دیکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ اس کی پرابلم حل ہوگی ہے آئیں چلتے ہیں بائک کی طرف جی جناب یہ وہ بائک ہے جس بائک یہ ایک بندہ لے کے آیا میرے پاس کہ یار اس کا ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کی چین چین کی جو آواز ہے ختم نہیں ہو رہی وہ کہتا ہے شاہ کئی لوگ کہتے ہیں شاہ ختم ہو گیا ہے کئی کہتے ہیں کیا ختم ہو گیا ہے تو یہ بندہ میرے پاس آیا ہے میری ویڈیو دیکھ کے ادھر قریب سے ہی آیا ہے راوٹ پنڈی سے ہی آیا ہے میں ابھی سلسل آمباد میں ہوں راوٹ پنڈی سے ہی آیا ہے اور جی جناب آپ بتائیں آپ کس زگاں کہاں کہاں پر یہ چیک کروا چکے ہیں دو بندگ پر چیک کروا چکے ہیں آپ پنڈی میں بھی آجے کا چیک رہا ہے وہ کہتے ہیں شاہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو اس کو میں آپ کے پاس لے کر رہا ہے یہ ویڈیو گر آپ کی دیکھئی ہے نہیں یہ آپ نے سینٹر اکسل کا بھی کچھ کیا تھا وہ بھی انہوں نے کہتے ہیں آئل دالتے ہیں سلو بلکیٹ کیا ہے ایک دو دن بعد پھر آجاتی یہ آواز جی اس آواز کو ہم ختم کریں گے آواز کونسی بھی آپ کو دکھاتے ہیں آواز ہلکا تھا یہ اس کو موگ کریں بائیک کو یہ آپ کو آواز آ رہی ہے یہ اس وائز کو ختم کرنا ہے اور میں بھی آپ کے سامنے اس وائز کو ختم کروں گا دیکھیں گا کتنا چھوٹا سا یہ کام ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا اس کا جو کام ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا کہ کتنا چھوٹا سا کام ہے اور یہ کام میں کہتا ہوں جس بندے کے پاس بائی کیا نا اس کے پاس یہ فار لازمی آتا ہے میرے اپنے بائیک میں بھی یہ آیا تھا اور میں نے اس کو کلیر کیا تھا اس کے بعد دوبارہ زندگی میں ابھی تک نہیں آیا دوہزار پانچ مارڈل میرا بائیک ہے اور آج تک ایک مرتبہ وہ مسئلہ آیا تھا اس کو میں نے کلیر کیا اس کے بعد دوبارہ مسئلہ نہیں آیا ٹھیک ہے اس میں بھی میں وہ پرابلم کو حل کروں گا آپ لوگ کے سامنے حل کروں گا آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور انہیں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے جو بھی نیو ویور ہے جو نیو ویور ابھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری ویڈیو چینل کو لازمی سکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کریں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو جلدی مل سکے اور بریو کریں کہ ایسے سے پوائنٹ لے کے آتا ہوں جو روز مرہ کی زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے بائیک کے لحاظ سے آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ لے پوائنٹ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں جو اس میں پرابلم آ رہی ہے یہ ہے ہر کسی کے بائیک میں نہیں آتی لیکن جس کے پاس بائیک ہے اس کے پاس لازمی آئے گی اگر نہیں آئی تو آئے گی تو اس کو یہ فالد آپ کے سامنے جب ٹھیک ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ فالد ایک بندے نے ہمیں بتایا تھا اس فالد کے بارے میں اور آپ کے شاک بھی بچ جائیں گے کئی لوگ آپ کے شاک چینڈ کروا لیں گے کئی لوگ آپ کا چمٹا چینڈ کروا لیں گے بہت سارا آپ کا خرچہ کروا لیں گے لیکن کچھ دنوں بعد آواز پھر آ جائے گی ٹھیک ہے آئیں چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ فالد کس جگہ پہ آ رہا ہے چور سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے یہ سلنسر والی جگہ ہے یہ سلنسر والی جگہ ہے ہر بائک پہ لہتا ہوتا ہے ہم لوگ انہوں نے سلنسر کھولنا ہے سینٹر ایکسل سینٹر ایکسل والی جگہ کو ہم لوگ انہیں اوپن کرنا ہے یہ بہتا ہے چودہ کی چودہ کا پہلہ لگا کے اس کو میں لوس کروں گا کام یہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھر میں یہ سارے کام خود کر سکتے ہیں خود سب کام کر سکتے ہیں یہ ایکسل بھی اس کا نہیں ہے پتہ ہے مجھے یہ جنرم لے کر رہا تھا بڑی گاڑی کا لوکل مل رہا تھا میں نہیں دیئے لیکن یہ ایکسل مچھاکن کا نہیں ہے پتہ ہے مجھے لیکن سائے سیم ہے سارا یہ ہم لوگوں نے اس کے یہ نٹ کھول دیا نٹ دے دوبارہ مجھے جنرم نٹ ہے کھول چل رہی ہے نا سٹاپ دو یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر نٹ لگا کے ہرکی تھی چھوٹ لگانی ہے ہمارا ایکسل اس سائیڈ پہ جانا چاہیے اوکی اوکی آس اب ہم لوگ اس کو کھول دیں گے دیکھیں بغیر نٹ کے کبھی بھی اس کو چھوٹ نہیں لگانی نٹ بھی ہے نٹ کے انہیں لگا ہو یاد سارا نہیں ہے نا آپ کے بائک میں دیکھیں میری بات دیں آپ کے بائک میں آپ کے بائک میں جو سپیس یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو جل دی ہے یہ ہم نے اس کو ایکسل کو انٹر کر دیا اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے سلنسر پلکہ سا ہم باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوکی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس جگہ پہ ادھر دکھائیں گے یہ دیکھیں اس جگہ پہ دراصل ہو کیا رہا تھا فال کیا رہا تھا کہ یہ پتری سلنسر پتری اور یہ چمٹا آپس میں ٹکڑا رہے تھے اس کے بیچ میں ایک واشل ہوتی ہے جو اس کے بیچ میں سے نکال دی گئی ہے اس کے بیچ میں ایک واشل ہوتی ہے آپ نے واشل رکھنی ہے وہ بڑی نہ ہو وہ چھوٹی واشل ہو جو اس کے کنارے پر نہ آئے جو اندر اندر رہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں واشل یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کا سینٹر کا ہول بھی بڑا ہے اس کے مطابق ہے اور سائٹ سے بڑی بھی نہیں ہے میرے کدھر آ رہی ہے سائٹ سے بڑی بھی نہیں ہے اوکے اب میں یہ اس کو ڈالوں گا اس کے اندر دیکھیں ہم نے سلنسر پورا نہیں کھولا ہم نے ایسا کام ہی نہیں کیا جس میں مارا ٹائم لیسٹو زیادہ نیسو کرنا تھا چلیں سٹارٹ اے ویڈیو یہ دیکھیں اب ہم لوگ ادھر رکھیں گے واشل یہ دیکھیں یہ ادھر رکھیں گے واشل اور ہم اس سائٹ سے ایکسل کو الکا الکا ماریں گے یہ ایکسل باہر آ گیا اب یہ میں آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے دیکھیں یہ واشل اس بوڈی کے تک نہیں ہے واشل اندر بچ تک ہی ہے بوڈی تک واشل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو واپس ادھر کریں گے یہ تیرا تھوڑا تھا فرق ہے اس میں یہ دیکھنا وہ سلنسر کھولا سلنسر وہاں تک نہیں میں ایسے بھی تھوڑا تھا فرق ہے ٹیڑا ہے نا یہ تو ایسے ہی بیٹھ جاتا یہ وہ دے توڑی مجھے ویڈیو ہلانی نہیں ہے روک کہت دیں پھر لیچے ٹھیک ہو گیا اب اس دقاء پہ بھی اگر آپ واشل رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں نہ بھی رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اندر واشل لازمی ہونی چاہیے یہ واشل اٹھا گی دیں سٹوپ کر دی کر نا کیمپ ہلتا ہے اسے چلے یہ ملے واشل لگا دی نٹ دیں مجھے اب میں آپ کو چیک کراؤں گا دیکھئے کہ یہ کام آپ کے سامنے میں نے ایک چیز کی ہے کوئی چیز بیچ میں سے میں نے سکپ نہیں کی آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا چودہ کا پانچ میں کہ آپ لوگوں کو فارڈ کا کلیر پتہ چلے وکینک حضرات کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ یار مربانی کر کے یہ چیز جو ہے اس طرح کی جو آواز ہے یہ والی آواز جو ہے آپ اس کے بیچ میں ایک واشل رکھ کے اس کو آپ ٹائٹ کریں تاکہ یہ جو ہے چمٹے سے یہ تھوڑا سا دور ہو جائے چمٹے سے یہ تھوڑا سی پتری دور ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ بیس پچیس اپے میں ملکہ پچاس اپے آپ مزدوری لیں اور اگلے بندے کا کام کریں اور اگلے بندہ بھی خوش ہوگا آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کو دس بندوں کے آگے میں یہ مکانک حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں دس بندوں کے آگے آپ کو ایک انچائے کا سمجھیں کہ یہ پبلیسٹی ہوتی ہے تکان والے کے لیے کہ یار کئی بندے کا آپ کام ریزنیبل کریں اور اس کا فالٹ بڑا ہو اور ختم بھی ہو جائے اور مناسب پیسوں میں ہو جائے اگلے بندہ خوش بھی ہوتا ہے اور آگے دس بندوں کو بتاتا ہے کہ یار یہ بندہ اماندار ہے یہ بندہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے دل سے کام کرتا ہے تو اس طرح آپ کے کلائنٹ بھڑتے ہیں اور وہ کلائنٹ آپ کے رہتے ہیں وہ آپ کا کلائنٹ پکی ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے آپ کے کلائنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں یہ اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں یہ میں اس کو فل ٹائٹ کروں گا جتنا جہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ زور نہیں لگانا اس کا ایکسل سلپ ہو جائے گا اور خضول کا ایک خرچہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جی اس سے زیادہ زور لگانا بے وکوفی ہے اس سے زیادہ زور نہ لگائیے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں بائک کے اوپر وزن دیا ہے اور میں اس کو ہلا رہا ہوں دیکھیں بائک کے پاس کیمرا کریں کیمرا بائک کے پاس کریں آواز آئے لگے وہ کوئی دیکھیں آپ کوئی ساؤنڈ نہیں آرہا سب ساؤنڈ ختم ہو گیا ٹھیک ہے بلکل آپ میں یہ دیکھیں بائک کو ہلا رہا ہوں لیکن سارے ساؤنڈ ختم ہو چکی ہیں برکل کلیر ہو چکا ہے تو فارڈ کیا تھا میرے بھائیوں فارڈ کیا تھا جی آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا ایک ایک چیز آپ لوگوں کو بتائی ہے ہمیشہ کی طرح میری وہی کوشش کہ آپ لوگوں کے پیسے بچائی جائیں اور آپ لوگوں سے میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیا کریں اور نیو ویورز جتنے بھی ہیں وہ میری ویڈیو کو لازمی میرے چینل کو سکرائب کریں اور جتنے بھی یہ ویورز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک لائک کر دیں پیارا سا کمنٹ کر دیں اتنا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنی مینہ سے ویڈیو بناتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ جب ایک چیز دیکھتے ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ایک لائک کر دینا بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے کسی عمل سے کسی کو خوشی مل جائے تو اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کے عمل سے کسی کو تھوڑی سی خوشی مل جائے ہمیں اسی چیزے خوشی ملتی ہے کہ جب آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری جو مینت ہے وہ ضائع نہیں گئی ٹھیک ہے تو بس آپ لوگ سے ریپیسٹ ہے ایک لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ